بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں امریکہ کی طرح رشیا اور چائنہ نے اپنے الائز کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دیا پچھلے دنوں میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی کہ رشین اور چائنیس وارشپس نے الاسکا کے پانیوں کا دورہ کیا اور واپس آگئے پچھلے سال کی بات کر لی جائے تو رشیا اور چائنہ کے وارشپس جپان کے پانیوں کے اندر پھر رہے تھے اب لگتا ایسے ہے کہ رشیا نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیسیفک کے اندر امریکن ایڈورسریز کو اپنے ساتھ ملائے گا اور ان کی طاقت میں اضافہ کرے گا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں پیسیفک کے اندر امریکہ کے دو مین ایڈورسریز ہیں ایک چائنہ اور دوسرا نورتھ کوریا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنہ کو تو رشیا کے اصلے کی ایسا جزرورت نہیں ہے دیکھیں نورتھ کوریا اسل بی ایم جیسے کمپلیکس مزائز جو ہے وہ بھی تیار کر سکتا ہے ہائپر سونک جیسے کمپلیکس مزائز تیار کر سکتا ہے اس کے پاس بڑے زبردست قسم کے بلیسٹک مزائز ہیں تو نورتھ کوریا کی جو دیفنس انڈسٹری ہے وہ کو بری نہیں ہے بڑی زبردست ہے کچھ ٹیکنالوجیز کے اندر نورتھ کوریا کافی آگے جا چکا ہے اور رشیا جو ہے اور ان کی پروڈکشن فسیلیٹی سے فائدہ اٹھانا جاتا ہے پچھلے دنوں کیا ہوا میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ نورتھ کوریا نے اپنے کورین وار کی سترویں انیورسری منائی اس موقع کے اوپر نورتھ کوریا نے ایک پریٹ کنڈکٹ کی اس پریٹ کے اندر رشیا کے دیفنس منسٹر بھی شامل ہوئے اب رشیا کے دیفنس منسٹر صرف یہ پریٹ دیکھنے نہیں آئے تھے انیورس کا ماننا یہ ہے کہ رشیا کے دیفنس منسٹر نورتھ کوریا سے کچھ ایکپمنٹ پرچیز کرنے آئے تھے اور اس کے بدلے میں ان کو کچھ چیزیں دینے آئے تھے بسیکلی اس وقت ان دونوں ممالک کے درمیان دیفنس ریلیٹڈ معاملات کے اندر کوپوریشن کے اوپر بات چیز چل رہی ہے دیکھیں ویڈیو آگے بڑی مددار ہے ویڈیو کے اندر کافی دیدہ انفرمیشن ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنی ویڈیو کی طرف واپس چلتے ہیں اب رشیا نورتھ کوریا سے کس قسم کے ویپنز جو ہے وہ پرچیز کر سکتا ہے دیکھیں پچھلے سال 2022 کے اندر بہت سی خبریں آئیں کہ رشیا نے نورتھ کوریا سے منیشنز حاصل کیے ہیں آٹیلری شیلز جو ہے وہ پرچیز کیے ہیں یہ باتیں نہ صرف ویسٹن میڈیا کے اندر آئیں بلکہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی اس طرح کا بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا دیکھیں نورتھ کوریا کے پاس اگر رشیا سے کوئی سپیریئر اسلہ موجود نہیں ہے تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نورتھ کوریا کا اسلہ رشین اسلے سے انفیریئر ہے نورتھ کوریا بڑے زبردست ہتھیار بناتا ہے اور رشیا کو اس وقت ہتھیاروں کی اشد ضرورت ہے کیونکہ رشیا کا بہت سا اسلہ اس وقت یوگرین کے اندر لگ رہا ہے اور اس کی جو پروڈکشن فسیلیٹیز ہیں وہ اس وقت چوک ہو رہی ہیں دنیا میں بہت کم ایسے وہ مالک ہیں جو رشیا کو اسلہ سیل کر سکتے ہیں اور ان میں سے ایک ملک نورتھ کوریا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ نورتھ کوریا جب یو ایس ایس آر ہوتا تھا تو یو ایس ایس آر کی مدد سے نورتھ کوریا کے اندر سوویت ویپنز جو ہیں وہ تیار کیے جاتے تھے اور نورتھ کوریا کی جو دیفنس انڈسٹری ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سوویت یونین نے کھڑا کیا ہوئے تو ایک ہی قسم کا اسلہ جس طرح سے نیٹو کنٹریز کا اسلہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اس طرح سے نورتھ کوریا اور رشیا کا اسلہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہے تو رشیا آسانی سے نورتھ کوریا سے اسلہ پرچیز کر کے اپنے ویپنز کے اندر استعمال کر سکتا ہے رشیا نورتھ کوریا سے آرٹیلری راؤنڈز پرچیز کر سکتا ہے راکٹس پرچیز کر سکتا ہے بلیسٹک میزائلز پرچیز کر سکتا ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ پرچیز کرنے کے بعد رشیا نورتھ کوریا کو کیا دے سکتا ہے پیسے تو وہ دے نہیں سکتا لیکن رشیا بارٹر سسٹم کے ذریعے سے نورتھ کوریا کی مدد ضرور کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت نورتھ کوریا کے اوپر بھی سینکشنز ہیں رشیا کے اوپر بھی سینکشنز ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ رشیا نے ایران سے کچھ ڈرونز حاصل کیے اور رشیا نے ایران سے کچھ بلیسٹک میزائلز بھی حاصل کیے ان کے بدلے میں کہا یہ جاتا ہے کہ رشیا نے ایران کو سو 35 جیسا ہیوی ویٹ فائٹر جیٹ سیل کر دیا اب یہ بارٹر ٹریڈ ہو رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان سیم اسی طرح سے رشیا نورتھ کوریا کے ساتھ بھی بارٹر ٹریڈ کر سکتا ہے لیکن رشیا نورتھ کوریا کیا چیزیں دے سکتا ہے کیونکہ نورتھ کوریا کے اوپر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کی جو سینکشنز ہیں وہ ایران اور رشیا سے زیادہ سخت ہیں اور نورتھ کوریا کو کوئی بھی ملک جو ہے وہ اسلاح سیل نہیں کر سکتا جب تک کہ تین کنڈیشنز جو ہے وہ پوری نہ ہو جائیں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ نورتھ کوریا کو آپ صرف وہی اسلاح سیل کر سکتے ہیں جو نورتھ کوریا خود بھی بنا سکتا ہے یعنی کہ نورتھ کوریا ایک گولی تیار کرتا ہے اور اگر نورتھ کوریا کو ضرورت پڑھ گی آپ سیم گولی نورتھ کوریا کو سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد کوئی ایسا ایکوپمنٹ جو سیویلین یوز میں استعمال ہو سکتا ہو اس طرح کا ایکوپمنٹ آپ نورتھ کوریا کو سیل کر سکتے ہیں پھر ایک ایسا ایکوپمنٹ آپ نورتھ کوریا کو سیل کر سکتے ہیں جو آلریڈی نورتھ کوریا یوز کر رہا ہے مثلا یہاں بھی بات جو ہے وہ بڑی انٹریسٹنگ ہو جاتی ہے نورتھ کورین ائر فورس کے پاس اس وقت رشیہ کے پرانے فائٹر جیٹس موجود ہیں مثلا نورتھ کورین ائر فورس مک ٹوئنٹی ون یوز کر رہی ہے اگر مک ٹوئنٹی ون جہاز آج بھی پروڈکشن کے اندر ہو تو رشیہ نورتھ کوریا کو مک ٹوئنٹی ون جہاز سیل کر سکتا ہے اور اس طریقے سے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوتی کیونکہ جو تین طریقے جن میں آپ نورتھ کوریا کو اسلاح سیل کر سکتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نورتھ کوریا اس طرح کا اسلاح پہلے سے استعمال کر رہا ہو اب یہاں بھی بات جو ہے وہ انٹریسٹنگ ہو جاتی ہے رشیہ نورتھ کوریا کو ایسیو تھرٹی فائیو تو سیل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہے لیکن مک ٹوئنٹی نائن ضرور سیل کر سکتا ہے کیونکہ مک ٹوئنٹی نائن ایک ایسا جہاز ہے جو نورتھ کوریا پہلے سے استعمال کر رہا ہے مک ٹوئنٹی ثری سیل کر سکتا ہے اب پہلے بات کر لیتے ہیں مک ٹوئنٹی نائن کی وہ بنا لی تھی اور اس پروڈکشن لائن سے پہلا مک ٹوئنٹی نائن جہاز اپریل انیس سو ترینوے کے اندر باہر آیا تھا اور اس کو آج بھی نورتھ کورین ائر فورس استعمال کر رہی ہے تو مک ٹوئنٹی نائن ایک ایسا جہاز ہے جو رشیہ نورتھ کوریا کو دے سکتا بسیقلی اس وقت سوویت یونین کٹس دیا کرتا تھا اور وہ کٹس نورتھ کوریا کے اندر اسیمبل ہوتی کچھ پارٹس مک ٹوئنٹی نائن کے نورتھ کوریا میں بھی بنتے تھے سارا جہاز تو نہیں بن سکتا تھا کٹس جو ہوتی تھی وہ سوویت یونین سے آتی تھی نورتھ کوریا میں اسیمبل ہوتی تھی جو پارٹس نورتھ کوریا اپنے ملک میں تیار کر سکتا تھا وہ اپنے ملک میں تیار کر کے اپنے مک ٹوئنٹی نائن میں لگا لیتا تھا مثلا انجن وغیرہ تو نورتھ کوریا نہیں بنا سکتا تھا اس طرح کے جو پورزے نہیں بنائے جا سکتے تھے وہ ناکڈاؤن حالت میں سویت یونین سے نورتھ کوریا آتے تھے پھر اس کے بعد یہ پروڈکشن فسیلٹی کب بند ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دو ہزار کے قریب رشیا نے ان فائٹر جیٹس کی جو کٹس تھیں ان کی سپلائی بند کر دی رشیا کے اوپر امریکن پریشر بھی تھا رشیا کے اوپر اس سیکیورٹی کاؤنسل کا پریشر بھی تھا نورتھ کوریا کو جو رشیا سے دفاعی تعاون ملتا تھا وہ دو ہزار کے شروع میں ختم کر دیا گیا مگ ٹوینٹی نائن کے بعد رشیا مگ ٹوینٹی تری جہاز بھی نورتھ کوریا کو سیل کر سکتا ہے یا آپ کہلیں کہ بارٹر سسٹم کے اندر نورتھ کوریا کو ڈیلیور کر سکتا ہے دیکھیں اگر نورتھ کورین ائر فورس کو کچھ مگ ٹوینٹی تری اور کچھ مگ ٹوینٹی نائن نئے ائر فریمز ڈیلیور کر دیا جاتے ہیں تو نورتھ کوریا کے پاس جو پرانے مگ ٹوینٹی ون ہے یا ایون مگ ٹوینٹین جہاز ہیں یا پرانے چائنہ کے بنے ہوئے جے سکس جہاز ہیں ان کو نورتھ کوریا اپنی ائر فورس سے نکال سکتا ہے کیونکہ یہ انتہائی زیادہ پرانے ہو چکے ہیں اس وقت نورتھ کوریا کی جو دفنس سپینڈنگز ہیں ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ نورتھ کوریا کو راکٹ اٹلری چاہیے گراؤنگ بیس ایڈ ڈیفنس سسٹمز چاہیے نئے سنے کروز مزائلز نئے سنے بلسٹک مزائلز جو ہے وہ تیار کر رہا ہے پلس نورتھ کوریا کو اس وقت نئے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ بھی ریکوائر ہیں تاکہ وہ اپنے ایجنگ جہازوں سے جان چھڑا سکے اور کچھ نئے ائر فریمز اپنی ائر فورس کے اندر انڈکٹ کر سکے اور اگر اس سسٹم کے ذریعے سے نورتھ کوریا کو یہ مک 23 جہاز اور مک 29 جہاز مل جاتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مک 23 جہاز کی تو پروڈکشن ختم ہو چکی بھی ہے بلکل ایسے ہی ہے لیکن رشیہ کے پاس کچھ مک 23 جہاز نوک ڈاؤن صورت کے اندر ابھی ریزروز میں پڑے ہوئے ہیں نہ صرف مک 23 جہاز بلکہ کچھ مک 29 جہازوں کے کٹس جو ہیں وہ بھی رشیہ کے پاس نوک ڈاؤن صورت کے اندر پڑی ہوئی ہیں نورتھ کوریا کو اگر یہ نئے ایر فریمز مل جاتے ہیں تو اس کو مینٹیننس کے اوپر کم خرچہ کرنا پڑے گا جہازوں کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور رشیہ مک 29 جہاز اس کو بڑی اٹریکٹیو پرائس کے اوپر جو ہے وہ دے سکتا ہے ہم نے دیکھا کہ رشیہ نے کچھ مک 29 جہاز سربیا اور سیریا کو فری میں بھی دیئے ہوئے ہیں تو رشیہ کے لیے یہ مک 29 جہاز اس وقت کوئی معنی نہیں رکھتے وہ جہاز ہے لیکن نورتھ کوریا کے لیے مک 29 اناف ہوگا نورتھ کوریا تو اتنا بڑا ملکی نہیں ہے اور نورتھ کوریا کی ایر فورس اس وقت مک 29 جہاز استعمال بھی کر رہی ہے تو ان کے لیے مک 29 کے نئے ایر فریمز ایک بلیسنگ سے کم نہیں ہوں گے پھر رشیہ اس وقت یہ بھی سوچ رہا ہے کہ رشیہ کو اس وقت پیسیفک ریجن کے اندر کچھ الائز چاہیے تاکہ وہ ویسٹن کنٹریز کا مقابلہ کر سکے دیکھیں اس وقت یوکرین اور یورپ کے اندر جو معاملات ہیں وہ انتہائی دیدہ خراب ہو گئے میڈلیس کے اندر بھی رشیہ اور امریکہ کے معاملات جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں چل رہے سیریہ میں دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں پچھلے دن رشیہ نے دو امریکہ کے ڈرون تیارے جو ہیں وہ گرائے ہیں میزائل وغیرہ مار کے نہیں بلکہ مختلف طریقوں سے ان کو تباہ کی ہے امریکہ کو اس بات کا بھی بڑا غصہ ہے تو رشیہ جو ہیں وہ اس وقت امریکہ اور ویسٹن کنٹریز کے ساتھ کانفرنٹریشن دیکھ رہا ہے اب رشیہ اس کانفرنٹریشن کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے چائنا کو بھی کھڑا کر رہا ہے اور نورتھ کوریا کا بھی مدد کر رہا ہے رشیہ اپنی ائر فورس کے اندر سے تو مک ٹوئنٹی نائن ہتم کر رہا ہے لیکن نورتھ کوریا کے لیے یہ مک ٹوئنٹی نائن جہاز بڑے زبردست ہوں گے نورتھ کوریا کے لیے یہ ایون یہ مک ٹوئنٹی تھری جہاز بڑے زبردست ہوں گے نئے جہاز ہوں گے نئے میٹیریل کے ساتھ آئیں گے نئے سینسرز کے ساتھ آئیں گے نئے ویپنری کے ساتھ آئیں گے آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو مک ٹوئنٹی تھری جہاز ہے یہ سیریا بھی استعمال کرتا تھا ایک دفعہ ایک سیرین پائلٹ ڈیفیکٹ کر کے اسرائیل یہ جہاز لے کے چلا گیا اسرائیلی جو تھے انہوں نے اس جہاز کو ٹیسٹ کیا اور اسرائیلیوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو مک 23 جہاز ہے کئی معاملات کے اندر F-16 سے بہتر ہے ایون F-15 سے بہتر ہے جو ارلی F-16 تھے نا رشیہ نے مک 23 جہاز کو کافی زیادہ اپگریڈ کر لیا تھا اور جو مک 23 ایمل ایمل ڈی جہاز ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے ریڈارز ارلی F-16 کے ریڈارز سے زیادہ بہتر ہوتے تھے یہ ساری باتیں ہمیں اسرائیل سے پتا چلتی ہیں اور اسرائیلی کا ماننا یہ تھا کہ کلائم ریڈ کے اندر یہ مک 23 جہاز F-15 اور F-16 دونوں کو پیچھے چھوڑ دیتا لیکن کلائم ریڈ ہی سب کچھ نہیں ہوتا مک 29 اوورال مک 23 سے زیادہ زبردست جہاز ہے اور اوورال مک 29 اور F-16 کی جو پرفارمنس ہے وہ مک 23 سے زیادہ بہتر ہے اچھا یہاں پہ رشیہ کو ایک اور بھی ایڈوانٹیج ہے اگر رشیہ یہ مک 23 اور مک 29 جہاز نورتھ کوریا کو دے دیتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ اپنے لیے اسلاح پرچیز کر لیتا ہے تو رشیہ کو اس طرح سے بھی ایک قسم کی تسلیح ہے کہ یہ دونوں جہاز نوکلیر سٹرائکس کے لیے نہیں استعمال کیا جا سکتے تو اس معاملے میں بھی دنیا جو ہے وہ خاموش رہے گی رشیہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایسے جہاز دے رہا ہوں کیونکہ نوکلیر وار کے اندر استعمال ہی نہیں ہو سکتے یہ کنمنشنل وار کے ویپنز ہیں اور دونوں ویپنز پہلے سے نورتھ کوریا استعمال کر رہے ہیں اگر میں نورتھ کوریا کو یہ دے بھی دیتا ہوں تو ان جہازوں کو دینے سے کوئی بھی سیکیوریٹی کاؤنسل کی جو شک ہے اس کی بائیولیشن نہیں ہوتی اور میرا خیال ہے کہ رشیہ اس طرح سے یہ کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گا تو دیکھیں اب یہ رشن ڈیفنس منسٹر کا جو دورہ تھا نورتھ کوریا کا یہ کتنا فروٹ فل ثابت ہوتا ہے دونوں ممالک کے لیے لیکن اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ مک ٹوئنٹی نائن اور مک ٹوئنٹی تھری جہاز جو ہیں وہ نورتھ کوریا کو مل سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوپفولی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کیلئے بس اتنا ہی تینک یو اللہ حافظ